اسلام علیکم میں ہوں اکمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این اینو سب سے پہلے حبر شامل کرتے ہیں خانپور کے نواحی علاقے خان بیلا کا رہائشی مختار احمد قوت بینائے سے محروم ہونے کے باوجود 18 سال سے حبر فروشی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پا رہا ہے لیکن تبدیلی سرکار کے تمام امدادی سکیموں سے محروم ہے مزید جانتے ہیں سلیم مغل کے اس ریپورٹ میں خانپور میں خان بیلا کے نزدیک بستی حسین احمد کا رہیشی مختیار احمد نا صرف آنکھوں کے نعمت سے محروم ہے بلکہ ایک بھائی اور ایک بہن بھی پیدائشی نابینہ ہے ماں بیمار ہے بستر مرک پر پڑی ہے مختیار احمد کا والد بھی 2001 میں انتقال کر چکا مختیار احمد نے رغز نیوز کو بتایا کہ میں آنکھوں سے نبینہ ہوں ایک میرا بھائی بھی نبینہ ہے ایک ہمشیرہ بھی نبینی ہے میں اٹھارہ سال تو اخبار فروشی کرنا پیانا میرے احساس کفالتی بھی محروم ہم ہے کوئی میری احساس کفالتی پر انداد کہنے کی تھی گئی وزیراعلا وزیراعظم عمران خان سے اپیلے کہ میری ہیلپ کی تھی منجے اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی اپیلے کہ لاریہ دے میں سارا دنی دھکے دھوڑے کھم دا کہ یہ میلے کوسٹا ریج کی میلے موٹسل کھڑے لاکھ مم دا لیاقت پر لاریہ دے یہ حاکر میں کو پکڑ دے روڑکراس کرویں دن پکڑ دے گڑیج پجام دن کہ میں اپنی روزی کرنا اخبار بیچ دے میں بھینی بھرامے دا پیٹ دا ذریعہ بڑھنا اندھے بعد ایک میرا بھائیے اووی اکھی تو نبینہ ہے مختیار احمد نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میری امداد کی جائے اور میرے گھر والوں کی کفالت کی جائے تاکہ بکیا زندگی کے چند ایام سکون سے ہی گزر جائیں کیمرہ من شازے بھٹی کے ساتھ سلیم مغل رغز نیوز خانپور ہیرپور گوٹ آدم حان مہرانی کے مکینوں کا منتحب نمائندوں سے بنیادی سہولیات دینے کا مطالبہ اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم متاثرہ علاقہ مکینوں نے شادی شہید روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہیرپور کے نواہی گاؤں آدم حان مہرانی اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم گاؤں کے لوگ تین کلومیٹر دور ہینڈ پم سے پانی برنے پر مجبور ہیں منتحب نمائندوں کے آدم لا پروہی اور بے دہانی کے باعث گاؤں آدم حان مہرانی تباہی کا شکار ہو چکا عبدالسطار مہرانی، قادر بخش مہرانی، آشک علی مہرانی، محمد ربزار مہرانی اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں آدم حان مہرانی کی عبادی تقریباً دو ہزار پر مجتمل ہونے کے باوجود بھی گاؤں والوں سے ستے لی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے منتحب ایمین نے سیدہ نفیصہ شاہ سے مطالبہ کیا گاؤں آدم حان مہرانی میں پینے کے صاف اور مٹھے پانے کے سہلیات دی جائیں ونہ دیگر صورت میں جلانی ہاؤس ہیرپور کے سامنے احتجاج کیا جائے گا ٹرنڈو گلام حیدر کے نزدیک ناغوشہ روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اچانک الٹ کی جس کے نتیجے میں سترہ سالہ نوجوان عمران مکسی ٹریکٹر کے نیچے آنے کے سبب شدید زخمی ہو گیا زخمی نوجوان کو تشویش ناکالت میں فوری طور پر متلکہ ہسپتال متقل کیا گیا جہان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان عمران مکسی فوت ہو گیا گبرو جوان کی لاش گھر پہنچنے پر گھر میں کرم مچ گیا دوسری جانی متلکہ تھانے میں ابھی تک حادثہ کا کوئی کیس دہل نہ ہو سکا چودری فرق آباز ہارا شاہین فٹبال کلب والی کی حصوصی قاوض سے چھٹا آل پنجاب بابا سادک شاہ ولی فٹبال ٹورنمنٹ اجنیا والی میں منقض ہوا پہلا میچ منڈی بہاولدین کی ٹیم نے بہترین کل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیت اپنے نام کر لی مزید اسے والے سے جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز راشد سلیم سے جی راشد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا جی بلکل کھانگا ڈوگر کا نواہی گاؤں اجنیا والا میں چھٹا آل پنجاب بابا سادک شاہ ولی فٹبال ٹورنمنٹ کا انقاض کیا گیا جس میں پنجاب بھرکی بڑی ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کا پہلا میچ گزشتہ دن ننکانہ صاحبہ و منڈی بہاولدین کے درمیان کھیلا گیا فٹبال پہلے دن میں دونوں ٹیموں نے بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کیا اس موقع پر حاجی اجاز کندر گجر صاحب کا چیئرمن اور چودری تارک محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فٹبال ایک بہترین گیم ہے اور اس گیم میں ٹانگوں کی پریکٹس سے پورا بدن توانا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اسی موقع پر دونوں ٹیموں کے خلالیوں کو ہر گول کرنے پر فٹبال انام دیا گیا میچ کے اختتام میں بہترین کارگردگی کرنے والی ٹیم کو ٹرافیوں سے نوازا گیا بہت شکریہ راشد سلیم ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ناروال کے چہری میں گزشتہ دینوں فوٹیج بنانے والے وکلہ نے ناروال کے سینئر صحافی فاروق الدولہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس اس لئے میں گزشتہ روز نیشنل پریس کلب ناروال میں آل صحافی اسوسییشن کی طرف سے ہنگامی جلاس منقل کیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں نمیندر ارکس نیوز ہاور راجپور سے ناروال کچہری میں گزشتہ دینوں فوٹیج بنانے پر وکلہ نے ناروال کے سینئر صحافی فاروق الدولہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس سلسلہ میں گزشتہ روز نیشنل پریس کلب ناروال میں آل صحافی اسوسییشن کی طرف سے ہنگامی جلاس منقل کیا گیا جس کی قیادت سعید الحق ملک اور عارف اوپر نے کی ناروال شکرگڑ اور زفروال سے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس میں صحافی پر وکلہ کے تشدد کے خلاف مزمدی قرارداز پاس کی گئی اجلاس میں وکلہ کے سوشل اور صحافدی بائیکارٹ کے قرارداز دی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی بعد میں صحافیوں نے ناروال پریس کلب سے کچہری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور صحافی فاروق عبداللہ پر تشدد کے خلاف نارب بازی کی اس موقع پر صحافیوں کا کہنا تھا کہ صحافی فاروق عبداللہ پر وکلہ نے تشدد کر کے زیادتی کی ہے ہم پنجاب بار کانسل ناروال بار کانسل اور لاہر بار کانسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے میں ملوث وکلہ کے لائسنس کینسل کیے جائیں اور ان کے خلاف مقدمہ درس کر کے قانونی کاروائی کی جائے جی بہت شکریہ حاور آچپوت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سہمہ شریف جام شروع روڈ پر شہر کی طرف جانے والے رستے پر آر بی اور ڈی سی سیم نالے کا پل ٹوٹ پوٹ کا شکار چند سالوں میں کرپشن سامنے آگے شہر کے رہائشی اور سیاسی سماجی پارٹیوں نے اس پل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پل کے اوپر احتجاج کیا ذرائع کے مطابق ناکس میٹیریل کی وجہ سے یہ پل چند سالوں ہی ہر جگہ سے ٹوٹ گیا شہر کے رہائشیوں نے پل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس پل پر مظاہرہ کیا اور میڈیا کو بتایا کہ اس پل کی وجہ سے متعدہ موٹر بائیک اور جانور بھی پل ٹوٹنے کی وجہ سے گر جاتے ہیں لیکن اس حلقے کے منتحب نمائدوں میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا مزید انہوں نے کہا کہ پل کی بحالی کے لیے احتجاج کرنے والے شہر کے کہ اگر اس پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان ہوا تو اس کے کیس یہاں کے ایم پی ایز اور ایم این ایس کے اوپر کریں گے کحلو میں ملیریا کے مرز میں تشویرناک حد تک اضافہ صوبائی حکومت کی صحت کے حوالے سے دعوے کی کلی زرہ کحلو میں کھل گئی نیجی کلینی کو سرکاری ہسپتال مریضوں سے بھر گئے مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائدہ رکز نیوز قیوم مری یوں تو بلوچتان میں سیت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں بلوچتان کے تین تیس سو ظلاؤں میں آج بھی ایسے ظلاؤں موجود ہیں جہاں سیت کے سہولیت میاثر نہیں ہیں اگر بات کی جائے ظلہ کولو کی تو سردی آتی ہی ظلہ کولو میں نمونیا اور ملیریا جیسے خطرناک بیماری پہل چکی ہے کولو کے دور درہ ظلہ کے یعنی کانہان، ماون، سفید، دریالو، تمبو اور گرسنی اور بالا ڈاکہ سے کافی تعداد میں لوگ زلہ کولو کے پراویٹ کلولکوں کا روخ کر رہے ہیں جہاں پر انہیں طبعی انداد دی جا رہی ہے یہاں کے ڈاکٹروں کا بھی کہنا تھا یہ ہے کہ اس وقت کولو میں جو یہ کلوروکن دوا ہوتی ہے نا تو وہ مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ترپیش ہے لوگوں کو سپورٹ کر دیں ملیریا پروگرام والے تو انشاءاللہ اس پر اللہ کے حقوق سے کنٹرول کیا جا سکتے کیونکہ یہ دو مہینے ملیریا کے انتہائی ضروری وہ یہاں پر ملیریا کے پیشن بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ملیریا پروگرام کی جو ذمہ داری بنتی ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری نباہ رہے ہیں یا نہیں کیا اس وبا سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں زیلہ کولو کے لوگوں نے ایک بار پھر وزیر علیہ بنوچستان جم کمال صاحب وزیر عظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس چیز کا فوری نوٹس لے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائے کیمرہ ٹیم کیمرہ قیوم مری کولو حبر شامل کرتے ہیں دھری میروہ کے نواہی علاقے سے جہاں تار پوڑوں میں موبائل شاب سے چوری کی واردات پولیس حاموش تماشائی اسطاع نبی داد کی دکان سے بتیس ٹچ موبائلز اور پندرہ کی پیڈ موبائلز چوری ہوئے لاکھوں کی چوری کے واردات کے بعد چورہ سانی سے فرار پولیس ابھی تک چوروں کو نہ پکڑ سکی متاثری نے ایس ایس پی ہیرپور سے نوٹیس لے کر ملزبان کو گفتار کرنے کی اپیل کی اب روح کرتے ہیں سکرن کا جہاں قومی شہرہ پر ایک ہفتہ قبل ایک سائز چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے سے آئل ٹینکرز ڈائیور کو رشوت نہ دینے پر سکت تشدد کا نشانہ بنایا گیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نویندر اکس نیوز اسگر علی لاکھو سے جی اسگر آگاہ کیجئے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل سکرن قومی شہرہ پر ایک ہفتہ قبل ایک سائز چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے آئل ٹینکرز ڈائیور مطلعہ خان کو مبینہ رشوت نہ دینے پر سکت تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی وجہ سے ڈائیور مطلعہ خان نے غیرت میں آ کر اپنے آپ پر پیٹرول چڑھے کر آگ لگا دی اور وہ کراچی کے نیجی آسپیٹل میں جان باگ ہو گیا اس واقعے کے بعد ایک سائز کے صوبائی منسٹر مکیس چاولہ کے جانب سے قومی شہرہ پر موجود ایک سائز چیک پوسٹیں اٹانے کا بھی نوٹیپکیشن جاری کر جیا جس میں سکرن مٹیاری ہٹری جامشورو گگر فارٹیک نصیر آباد اب ندی اور دیگر چیک پوسٹیں شامل ہیں دوسرے جانب موجود ایک سائز عملے کو فوری طور ڈائریکٹر جنرل ایک سائز ٹیک سیشن کراچی رپورٹ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے جی بہت شکریہ اسگر علی لاکھو ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اب رکھ کرتے ہیں نوشہرہ ورکہ کا جہاں کینسر جیسے موزی مر سے بچاؤ گیا گاہی مہم کے حوالے سے آج نوشہرہ ورکہ کے گورمنٹ ڈگری کالج برائے ہواتین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں بطور مہمانے حسوسی بیگم گورنر پنجاب مسید پروین سرور نے شرکت کی نوشہرہ ورکہ کے گورمنٹ ڈگری کالج برائے ہواتین میں کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں گرل گائیڈ پنجاب کی ہیڈ میس سلمہ اور کالج پرنسپل میس حنیفہ مجید نے آرگنائز کیا تاکہ کالج طلبات کو کینسر جیسے موزی مر سے بچاؤ کی تدبیر سے آگاہ کرنا اور بطور گرل گائیڈ طلبات کو ٹریننگ کی افادیت بارے آگاہی دینا تھا تقریب کی مہمان حسوسی بیگم دوارنر پنجاب میسیز پروین سرور نے تقریب کے شرکہ سے حطاب میں کینسر سے بچاؤ کی تدبیر احتیار کرنے پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ کالج کی اس سطح پر طلبات کے لیے گرل گائیڈ کا حصہ بننا انتہائی ہی ضروری ہے جتنا انسانی جسم کو لباس کی ضرورت ہے دیگر شرکہ جس میں میس سلمہ نے کالج کی سطح پر کینسر کی مہم کے حوالے سے اظہار حیال کیا اور گرل گائیڈ کی ٹریننگ اور اس تنظیم میں شمولیت پر زور دیتے ہوئے کہا مزید کہا کہ پنجاب میں گرل گائیڈ نے کرونا وائرس کے دوران بہت سی حدمات سارا انجام دی جس میں ماس کی تقسیم سے لے کر کینسر جیسے موزی امراض کی اگاہی مہم شامل ہے ڈریکٹر کالج گجامالا ڈاٹر جمیل احمد مہمان حسوسی کا شکریہ ادا کیا اور ساسات مس سلمہ کا بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ بہترین تظامات پر کالج پرنسپل میسہ حنیفہ مجید کو بہت سراہا ہیر بور کے قریب ارور شریف میں قائم درگاہ بوڑا بادر شیر بہاری بنیادی سہولیہ سے محروم جس کی وجہ سے درگاہ پر آنے والے ظاہرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ درگاہ کے متولی سید مسکین شاہ سید طالب حسین شاہ حادم حسین سمیت دیگر نے درگاہ پر بنیادی سہولیہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجی مظاہرہ کیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں صدور علاشعری سے جی بلکل ہم موجود ہیں اس ٹیم روڑی کے قریب ارور میں ایک وابستہ درگاہ ہے بھورا شیر بادل کی اور جو ہے یہاں پر درگاہ جو ہے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے جبکہ یہاں بیت الخلا سمیت جو ہے دیگر مسائل کا یہاں پر فقدان ہے اور یہاں کے جو درگاہ کے متول ہی ہیں وہ سائم مسکین شاہ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر کچھ علاقہ مکین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر کیا سہولیہت کا فقدان ہے اور کیا آپ کے مطالبے ہیں یہاں پر بیٹھے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا سہولیہت موجود نہیں ہے جی سائم مسکین شاہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ ہماری درگاہ قدیمی درگاہ ہے تیرہ سو سال ہجری پرانی ہے کافی دور ہے اس کے اس کا مقام بھی ہے پرانا مقام ہے درگاہ ہے اس کے درگاہ کے جو گی فقیر جو بھی جو گی پورے پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس کے درگاہ کے مرید ہیں ہم اس کے درگاہ کے متولی ہیں پست بائے پست گادی نشن بن کے آ رہے ہیں تیرے ہمارا بددادا تھا پردادا تھا ہمارے باب تھا ہمیں اس وجہ سے یہ اپیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کافی جنرلوں پہ کافی میڈیاوں پہ تصر یہ ہماری پرانی قدیمی درگاہ ہے ہمارے بہت سے سولیہت کمی ہیں مسافر کھانا نہیں ہے رائشگار نہیں ہے پانی پینے کا نہیں ہے ساتھ چور دیواری بھی نہیں ہے کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس درگاہ کا میلہ مبارک بھی لگتا ہے اور اسے مبارک بھی کرواتے ہیں مارچ اکیس باویس تیویس چوویس تاریخ میں میلہ بھی بنتا ہے کرواتے ہیں ہم لوگ یہ محرم ازاداری اس درگاہ پہ ہوتی ہے پورے پاکستان کے مرید پہلی مورم سے دس مورم تک ادھر آتے ہیں ازاداری نوہ خانے نیاز ننگر وہ بھی چار پانچ اتنے ادھر رہتے ہیں ہمارے بہت مشکلاتی ہیں ہمارے مریدوں کے بھی راشگے بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے چو دیواری بھی نہیں ہے اور بڑا مسئلہ تو یہی بنتا ہے تو ہماری درگاہ نیچے ہے ہمارا گاؤں اوپر ہے جو بھی برسات کا پانی آتا ہے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے نیکر بھی نہیں ہے نیکال بھی نہیں ہے تو کوئی پانی برسات کا کسی نیر پہ چلا جائے جہاں یہ بھی بہت مشکلاتے ہیں ہم ارض کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں وزیراعظم سندھ سے وزیراعلا وزیراعلا سندھ سے وزیراعظم اور یہ شاسی نمائنے ہمارے شاہ صاحب ہیں سید خورشش دامن شاہ صاحب ہمارے ایمینے ہیں سائن ناس اویس قادر شاہ باشا ہمارے سادات بھی ہیں ایل بیت بھی ہیں ہمارے یہی عرض ہے اس کے رکس ہم کرتے ہیں تو یہ درگاہ کا ہمارا جائز مسئلہ ہے اور درگاہ کو بھی کام حکومت دیتی ہے اس درگاہ پر نظر سانی کر جائے تو بڑی بیر مہر پانے ہوگی سائن سرالکم ارضا اکڑو تے ہی درگاہ سے قدیم پرانے زمانے جو آئے ہنہ جگہ تے جکو آئے سو کافی مانوں زائرین اچن تھا ہنہ جکو آئے سو ان کے کائی سہولت زائرین ان کے نائے مرید کافی یکو ہزارن جے تعداد میں ہنہ درگاہ تے مانوں اچن دا نائے پانی جی زولتا نرہ رستے جی نروڈ جی نا جکو آئے سو رہائش جی کوئی بھی جگہ آئے جی کے مانوں چندہ سیا روات جو کائے ٹھنڈ میں وٹکی دوان جنتا غرمیاں موسم غرماش جے میں ان کے گرمی تمام شدت یا آئے جی کے آن اردو کندو سے جی کوئے سو اتاں وصوارن آئے جی کو چونجل نمائندن کے آئے وزیر آزم آئے جی کوئے سو وزیر آلہ سندو آئے سکھر جی جی کے بی نمائند آئین سائن عویس شاہ یا سائن آسر شاہ درگا دے خیالات کرن بیتر خلا نہ ہیں کائی بھی سہولات کائی بھی نہ ہیں کافی مان ہوں جی کے ان سے ظاہری اچنم تھا پانجی زیارتوں کرے ہیں جو کوئے دعاوں منگی ہتاں ہوئے پانجی جے کائے امید جے کائے پر امن بھرکی امید تھا مہربانی اسلام علیکم جی ایساں جو مرشد بادل شہر درگا جن جا پورے پاکستان جا مرید ہیں جو کی فکر جے کئے بھی آئے یہ کائی بھی سہولت کانا ہے نہ پانی دیا ہے نہ واشروم دیا ہے نہ پکھے دیا ہے نہ بدلی دیا ہے جے کو بھی آئے دا کمپونٹ حال بھی کانے کو سائن جن جو جے کو بھی آسان جو اچھے دو مرید یہتے چہر سفر بھی کندہ آنے باہر امانوں بھی مہربانی کریہ سان جو درگاہ جی حظمت کئی بنی باہر کیوں؟ جی بلکل یہاں پر جو آپ نے لوگوں کی باتیں سنیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری درگاہ کی طرف جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سائدر دھیان دے میٹھے کے پینے پانی کے سمیت جو ہے بیت الخلا دیگر سہولیات کا یہاں پر فقدان ہے اور جو ہے کچھ جو کہ یہاں کے ہمارے چونڈے ہوئے نمائندے ہیں ایم پی ایم اے نے انہوں نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ یہاں پر تھوڑا دھیان لیں تاکہ درگاہ پر جو ہے ظاہرین جو آ جا رہے ہیں ان کو سہولیات کا جو فقدان ہے اس کو ختم کیا جائے یہاں پر آپ نے لوگوں کی باتیں سنی کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ صدور علاشاری آر این این خیر پور اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این این